اسلام علیکم ایوری بیڈی ای ہوپ کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے این ویلکم بیکٹو دا چینل تو فرنڈز آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے میری آپ کی ہم سب کی کومن پرابلم کے بارے میں یعنی ہماری ناک اور ناک کے اوپر ہوتے ہیں بلیک اٹس تو ہماری سب سے موسٹ کومن پرابلم ہوتی ہے بلیک اٹس یعنی ہمارے ساتھ دیکھ پرابلم ہو جاتی کہ ناک جو ناجیب سی پرومننٹ ہو جاتی ہے بلیک بنا شروع ہوتی ہے جو ہمارے پورز جو نمیل آجاتا ہے جو ہمارے بن جاتے ہیں بلیک اٹس اور کچھ لوگوں کے وائٹ اٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے بلیک اٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن بلیک اٹس جو ہیں وہ بہت ہی بدنما لگتے ہیں ہماری سکن کے اوپر ہمارے فیس کے اوپر ہماری چاہے کتنی ہی پیاری ناک ہو بٹ اگر اس کے اوپر بلیک اٹس ہیں تو وہ بہت تس کریں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کونسی نوز سٹرپ جو کہ ایزیلی اور کوکلی آپ کے بلیک اٹس کو ریموف کر دیتی ہے اور آپ کی ناک جو ہے ایک دم جو ہے وہ چک اچک ہو جاتی ہے تو چلی آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کونسی نوز سٹرپ کس طرح سے کام کرتی ہے اور کس طرح اس کا فنکشن ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو یوز کرنا چاہیے تو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو میرے ہاتھ میں یہ دو نوز سٹرپ ہیں یعنی ایک ہے چارکول نوز سٹرپ اور ایک جو ہوتی ہے یہ وائٹ والی نوز سٹرپ ہوتی ہے میرے پاس اس وقت موجود ہے ریواج کی نوز سٹرپ اور یہ ہے باڈی لکشری کی نوز سٹرپ تو فرنچ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان دو نوے میں ڈیفرنس کیا ہے کونسی زیادہ موسٹ افیکٹیو ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس چارکول نوز سٹرپ کے بارے میں جو کہ مارکٹ میں ایزیلی ایویلیبیل ہوتی ہے 40 to 50 روپیز کی آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چارکول is very good for the skin but I would say کہ چارکول is good for the skin but چارکول is not good for the blackheads چارکول والی جو آپ کو یہ نوز سٹرپ یہ بلکل بھی افیکٹیو نہیں ہوتی ہے میں نے 4 to 5 times کو یوز کیا ہے پورا پیکٹ تھا جس کے اندر یہ 6 آتی ہیں تقریبا 5 میں نے یوز کر لی ہیں this one is the last جو کہ ابھی یوں ہی پڑی ہوئی ہے میرے بلکل اس کو یوز نہیں کری ہے کیونکہ اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے تو آپ نے اس والی نوز سٹرپ کو بالکل اوائٹ کر دینا اگر آپ کو شاپ کی پر کہتا ہے کہ چارکول نوز سٹرپ is one of the best تو آپ نے بالکل بھی اس پر trust نہیں کرنا اور اپنے پیسے کو بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے تو اب آجاتے ہیں رواج یوکے کی نوز سٹرپ کی طرف یعنی جو وائٹ والی نوز سٹرپ ہوتی ہے اس سے پہلے میں یوز کرتی تھی سکن کیر کی جو کہ بہت اچھی نوز سٹرپ تھی اب جو ہے میں رواج کی یوز کرتی ہوں کیونکہ وہ اب ایزلی اویلیبل نہیں ہوتی مارکٹ میں رواج کی نوز سٹرپ جو ہے آپ کو ایزلی اویلیبل ہوتی مارکٹ میں اور 40 to 50 روپیز کی مل جاتی ہے اگر آپ اس کا پورا پیکٹ لیتے تو اس کے نا تقریبا 6 آتی ہیں جو کہ آپ کو 2 سے 3 مہینے ایزلی نکل سکتے ہیں تو اس کے نا 6 پکٹ ہوتے ہیں آپ نے 15 دیز میں ایک ٹرائے کر لینی ہے ایک یوز کر لینی ہے اور تقریبا 3 منز آپ کی ایزلی چل جاتی ہیں اور یہ بہت اچھی نوز سٹرپ ہوتی ہیں بہت ایفیکٹیو ہوتی ہیں بہت زیادہ تعداد میں جو آپ کے بلاکٹ نکال دیتی ہیں تو ہمیشہ تو آپ نے ہمیشہ ہمیشہ وائٹ والی نوز سٹرپ یوز کرنی ہے کبھی بھی جو ہے بلاک نوز سٹرپ یوز نہیں کیجئے گا تو پھرنچ اس کے جب ہم نے کھولتے ہیں تو اس طرح سے ایک ریپر کے شیپ میں یہ نکلتی ہے تو اس طرح سے یہ نکلتی ہے اس کو ہم اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں اپلائے اس طرح کرنا ہے کچھ اس طرح سے اس کی شیپ ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیا تو فرنس آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے سب سے پہلے آپ نے نوز سٹرپ لے لینا ہے اور اپنی نوز کو جو ہے بیٹ کر لینا یعنی تھوڑا سا ہلکا سا پانی لگا لینا ہے پانی لگانے کے بعد جب وہ گیلی ہو جائے نوز تو آپ نے یہ سائیڈ ہٹا کر اس کا یعنی یہ سائیڈ آپ نے اس کو نکال دینا پلاسٹک سائیڈ اور جو پلاسٹک سائیڈ جہاں سے ہم ہٹائیں گے وہی سائیڈ جو ہے آپ نے اپنی نوز کے اوپر اس طریقے سے اس طریقے سے جو یہ راؤنڈ سائیڈ ہے یہ نیچے آئے گا اور جو یہ کٹ سائیڈ ہے یہ جائے گا اوپر ٹھیک ہے تو پھر اس کو لگاتے ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں سائیڈ تو پھرنڈ یہاں پر میں نے نوز سٹرپ لگا لی ہے اور میں نے 20 منٹس کے لئے نوز سٹرپ کو چھوڑ دیا ہے 20 منٹس کے لئے میں نے اس کو لگا کے چھوڑ دیا تھا 20 منٹس کے بعد ہمیں اس کو ریموف کریں گے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو بہت جنٹلی نہیں ریموف کرنا ہے تھوڑا سا کوککلی اس کو ریموف کرنا ہے تاکہ جو ہیں جتنے بھی اس میں لگے ہوئے سب نکل کے آجائیں 15 منٹس گزر چکے ہیں میری نوز سٹرپ جو ہے بلکل ڈرائی ہو چکے ہیں اب بھی میں اس کو ریموف کرنے لگی ہوں تو آئیئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے ریموف کرنا ہے تو یہاں پر ٹائم موور ہو چکا ہے اور میں نے یہاں نوز سٹرپ ہٹا لی ہے یہاں پر لائٹ تھوڑی کم تھی تو نوز سٹرپ میں آپ کو اتنا کلیر نظر نہیں آرہا ہے میں آپ کو لائٹ میں دوبارہ دکھاتی ہوں دیکھ لیجئے آپ فائنل ریزلٹس لائٹ کے اندر کتنے زیادہ میرے بلیک ہرز نکل کے باہر آگئے ہیں اور نوز بلکل ڈیپلی کلین ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل وائٹ ہرز بلیک ہرز بلکل ساف ہو چکے ہیں اور بلکل ڈیپلی کلین ہو چکے ہیں پورٹس بھی تو یہ ہے فائنل ریزلٹ تو فرنس امید ہے کہ آج کی بھی ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگیا اگر اچھی لگیا تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھیں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ